ماہِ رمضان مبارک ہو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہے ایک کا ستر ملنے والا ہے چاہے نیکی کرو یا گناہ کرو لیکن یارو ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو میں آج اپنے فین سے اپنے چاہنے والوں سے یہ میں کوئی مطلب صرف جو میں نے سنا ہے جانا ہے جو بڑوں سے سیکھا ہے وہ تھوڑا بہت میرے فینس کو میرے یاروں کو میرے پیاروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کوئی شاپنگ کا عید کی شاپنگ کا یا مہینے بھر کی افطاری گھر میں بھر کے سہری بھر کے رہنے کا مہینہ نہیں ہے یہ رحمتوں کا یہ عبادت کا یہ فضیلتوں کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت اتنی رحمت اتنی مغفرت سب کی سوقات لے کر رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمارے گناہوں کو جلا ڈالنا گیارہ مہینوں میں ہم جتنے گناہ کرتے ہیں اب کوئی لوگ بولیں گے کہ بھائی گیارہ مہینے گناہ کی برد ہے اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ رمضان کا بنایا ہے کہ ہم جیسے گنے گار لوگ جو گیارہ مہینے گناہ کرتے ہیں وہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ سیطان کو بھی بن کر دیتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مغفرت مانگو معافی مانگو گناہوں کی توبہ کرو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو جلا ڈالوں گا لیکن کب لوگ کیا کرتے ہیں سہری واہ سہری کرتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں صبح کی سو جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں شام کو افتاری کے تھوڑے پہلے نماز قضائیں کرتے ہیں پھر افتاری کرتے ہیں افتاری میں بھی گھپڑ 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 کھاتے ہیں اور اس کے بعد عیشہ اور ترابی کی قضا کرتے ہیں اور ہاں روزہ ہماری آنکھوں کا بھی ہوتا ہے ہمارے کان کا ہوتا ہے ہماری بوخ ہماری جسم کی ایک ایک چیز کا روزہ ہوتا ہے تو روزہ رکھ کر افتار پارٹی کر کر افتار پارٹی کے نام پہ شو شائننگ کرنا یہ وہ مہینہ نہیں ہے میرے یارو نیتہ لوگ جو تار پارٹی کرتے ہیں وہاں پہ لوگ جاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ وہ مہینہ نہیں ہے یہ مہینہ ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا ضرورت من لوگوں کو ان کو ساتھ لے کر چلنا یہ وہ مہینہ نہیں ہے کہ کپڑوں کی شوپنگ نہیں ہو تو ماباپ سے لڑنا بیوی مرد سے جھگڑا کرے یہ وہ مہینہ نہیں ہے کہ تم بازار میں جا کے لڑکیاں چھڑو شوپنگ کے نام پہ جا کے کیا کیا کرو یہ مہینہ ہے کہ تم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب ہو سکتے ہو جتنا مانگ سکتے ہو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو جتنا کر سکتے ہو کم ہے ایک کا ستر ہے لیکن اس میں بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں کس کی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بکشی ہے اس کی روزہ رکھ کر بھنا کرتے ہیں تو روزہ رکھ کر ایسا سمجھتے کہ بہت بڑا تیر مان لیا میرا روزہ ہے میں یہ نہیں کروں میرا روزہ یہ میں نہیں کروں میرا روزہ نہیں میرے یارو ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک دن رمضان کا گزرتا نہیں ہے تو رونے لگتے ہیں ماہ رمضان کا ایک دن چلا گیا تھوڑے دن بچے ہیں دو دن ہو گیا تین دن ہو گیا رونے لگتے ہیں اللہ سے گلگلاتے ہیں مقفرت کی معافی مانگتے ہیں جو تمہارا اس دنیا سے چلا گیا اس کی مقفرت کی معافی مانگو جس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کی معافی مانگو خود کی مغفرت کی اللہ سے روزی مانگو اللہ سے گلگڑا آؤ جو کشمیر میں ظلم ہوا اس کے لیے گلگڑا آؤ جو سیریا میں ظلم ہوا اس کے لیے اللہ سے گلگڑا آؤ اللہ سے کمپلین کرو اللہ سے اللہ سے کہو کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس دنیا میں یہ کیوں ہو رہا ہے ہم مسلمان ایک ہو جا ہے اللہ سے کہو کہ اللہ تعالی برما میں جو ہوا اللہ تعالی سیریا میں جو آجو کشمیر میں ہو رہا ہے جو اندوستان کے کونے کونے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے انہیں مارا جا رہا ہے گل گلہ کے رو کہ اللہ تعالیٰ سے کمپلین کرو اللہ سننے والا ہے اللہ مغفرت کرنے والا ہے اللہ طاقت دینے والا ہے اور رمضان کے مہینے میں تو اللہ تعالیٰ نے سارے دروازے نیکیوں کے برکتوں کے مغفرتوں کے کھول کے رکھے تو میرے یارو یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اس قدر مانگو کہ اللہ تعالیٰ تم پر امپریس ہو جائے اللہ تعالیٰ تم سے کہے کہ میرے بچے یہ لیں تیرے لئے میں نے سارے دروازے کھول دیئے تو میرے یارو ضرورت مند لوگوں کو جگہ سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے جو تمہارے گریب رشتہ دار ہے جو تمہارے گریب دوست ہے وہاں سے شروعات ہوتی ہے پھر پڑوسی اس کے بعد دوسرے لوگ اور اللہ کے واسطے عبادت کر کے جکات فطرہ کر کے روزے رکھ کر نمازیں پڑھ کر دکھاوا نہ کریں اللہ کو دکھاوا بالکل نہ پسند ہے اور بھائی یہ موبائل لے کے دن بھر موبائلوں بھی نہیں رہنا ایک ٹائم ہے دیکھ رہا سب آدمی کا کام ہوتا ہے موبائل پہ یہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن موبائلوں پہ بچھرے دیکھنا موبائلوں پہ لڑکیوں سے بات کرنا فیس بوک پہ ٹویٹر پہ یہاں پہ رہنا تم اس کے لئے ایک وقت چنو آدھا ونٹا ایک گھنٹہ ٹھیک ہے اس پہ بھی موبائل پہ اچھی چیزیں بھی بہت آتی ہیں نیکیوں کی باتیں بیان آتے یہ آتے وہ ضرور دیکھیں لیکن دوسری چیزیں موبائل پہ آوائٹ کریں اللہ کے واسطے اچھی چیزیں اچھا حدیث اچھی چیزیں آگے کریں اور باقی ہی چیزوں کو وہیں روک دیں دعاوں میں یاد رکھنا میرے یارو اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سواد رکھنا میری امی کو خاص کر کے کہ اللہ انہیں مغفرت دے اور سارے جو مومن مسلمات مرہومات اس دنیا سے چلے گئے جن جن کے والدان جن جن کے والد جن جن کے بھائی جن جن کی عورتیں جن جن کے بچے وہ سب کو اللہ جنت میں عالی مقام دے اور ہم سب کی اللہ تعالی مغفرت کرے اور ہمیں روزے رکھنے کی طاقت دے اور روزے اس طرح سے رکھے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمارا رب راضی ہو جائے کیونکہ دنیا تو آنی جانی ہے اور پھانی ہے ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا نا پھر ہماری زندگی سوہانی ہے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زباب سواد رکھنا زباب سواد رکھنا اللہ حافظ